علی صاحب دروازہ کھولیے علی صاحب دروازہ کھولیے جینو اس وقت سلام جینو سلام سلام آپ لوگ اتنی دیر راتی بھی جاگ رہے ہیں آپ بھی جو جاگ رہے ہیں جینو میں امہ میں تو وہ میں بولو 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 رہ یہ چانچ اغیزی مجھے ہمیشہ اپنی بات و بسا لیتا ہے نہیں نہیں سوال میں نے پہلے کیا ہے اس لیے جواب بھی پہلے آپ دیں گے بتائیے آپ لوگ اتنی دیر راتیوں جاگ رہے ہیں بود کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو گھوتوں کی کہانیاں سنا رہے تھے وہ تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں ویسے آپ کا پسندیدہ بھول کونسا ہے پسندیدہ بھول پیٹے پیرو والا یا پیڑی گردن والا میری پیانی سارا جی کتنی خبرلاگ باتے کر رہی ہے خدرناک کیسی خدرناک باتے وہ یہ سب چھڑو پہلے یہ بتاؤ کہ چادر کے نیچے کون ہے موسیقی ارے مہتا کر رہے ہیں جنیچی اس چادر میں ہمارے علی بھائی جان ہے وہ کیا رہے نا انہیں بھی آپ کی طرف بھوٹ کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے اس لئے چادر کے نیچے چھپ گئے ہیں نے 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 پہلی بات مجھے ڈر نہیں لگتا بھوٹ 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 کیا کدھر مینا مطلب ہے کہاں ہے کدھر ہے بھوٹ لا بلاو مجھے ڈر نہیں لگتا مجھے ڈر سے یاد آیا آپ لوگ یہ جو بھوٹ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے بھائی جان بھی آپ کے بھگل میں ہی کھڑے چادر کے نیچے ہیں تو کیا انہیں سنائی نہیں دیکھا جنیٹ جی اب ہمارے علی بھائی جان کو لگتا ہے بھوٹوں کی کہانیاں ہوتی ہیں وہاں بھوٹ بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جیسے وہ بھوٹ سے ٹکران آ جائیں وہ چادر کے نیچے چھپ جاتے ہیں مجھے آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے بھائی جان جو چادر کے نیچے ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ بھوٹ آ گیا مان لو بھوٹ نہیں آیا تو اس لیے میں چادر اٹا دیتا ہوں بھوٹ بھوٹ چکہ بھوٹ چکہ بھوٹ چکہ بھوٹ چکہ گاں جاں بھوٹ میں چکہ شک کے پتلے جنیات جی اچھو یہ چھیکے تھے آج کے لیے کہانیاں بہت ہو گئی چلو چل کے سو جاتے ہیں چلو سو جاتے ہیں کیا مطلب گود بھوٹ سوئیں گے تو اپنے کمرے میں سو میں اپنے کمرے میں سو گا بے وکوف چلو سو جاتے ہیں تو چلو سو جاتے ہیں but Forces یک نے چلو سو چلو سو چلasts چلو سو چلو سو چلو سو چلو سو موسیقی موسیقی یا اللہ مجھے چکار آ رہے ہیں یہ سارے بھوتوں کی بھوتوں کی قانیا سن کر مجھے چکار آ رہے ہیں اب جنیت جی مجھے کہیں خلیہ ماں میں لے کر چلیے میرے پیار کو پہارا جی میرا مطلب ہے سارے جی چلیے اب اب یہ دردر کے جینا بھی کوئی جینا ہے جنیت جی میرے چکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گئی پر لیکن پر پر یہ تو ہے جنیت جی خوابوں کے پر لگا کر نیندوں کے آسمان میں اڑ جائیے اڑ جائیے جنیت جی جائیے اڑ جائیے جائیے پتی جی ماحول خطرناک ہے اچ کے رہنا ہائی اللہ اس لیپ کو لگا کر دن میں بھی میں چان سی روشن دکھوں گی کہیں میری خوبصورتی کو نظر نہ لگ جائے بیگم اوہ بیگم یہ آئینہ نیچے رکھ دو کیوں جب تم اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ایک سے دو ہو گئی ہو اور میری روح کا اپنے لگتی ہے قسم سونے کی اشرفیوں کی یہ پدی جیسے بدن میں ایک روح بھی ہے جان بھی ہے دو غز لمبی زبان بھی ہے زبان کو لپیٹ کے خاتم کر دوں گی چھپ رہا ہوں ارے بیگم ویسے تم یہ آئینہ لائے کیوں ہو میاں کہتے ہیں آئینے میں انسان کا اصلی اکس نظر آتا ہے کل جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کچھ تلسمی تھا مجھے تو بہو پر شک ہے اگر اس آئینے میں دکھی یعنی وہ انسان ہے اور اگر وہ نظر نہیں آئی یعنی ہماری بہت چڑیل ہے نکاح سے پہلے ہم بہو کو دیکھ کر آئے تھے اب نہیں دیکھنے جا رہے بیگم بہت چلو بہت چلو نا انہیں کھا جاؤ مجھے چھوڑ دوں پڑی مصیبت ہے یہ چوہ اور ہاتھی کی جوڑی اور یہ ہے یا نکل لیے اببو اببو اببا حضور اببا حضور بہت کچھوڑ آہ اب بہت ہائی اللہ میں جانے یہ چوہ اور ہاتھی کو ہوا کیا ہوجہ خود سے وقت تو کٹتا نہیں تلوار سے روح کٹنے چلیں ان کو تو میں اللہ دین کی روح دینا بنے ہی درا سکتا ہوں سفا تکو کون ہے اللہ دین اللہ دین علی صاحب یہ کیا بےہودہ مزاک ہے اور صبح صبح آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے کمرے میں حزیر اعلہ اپنے دل کا حال اپنے دوست کو بتانے آیا ہوں ادھر آئیے خیر اعلہ یہ کیا ہو رہا ہے بگداد میں میرے محل میں مطلب آپ کے محل میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ دین کا بھوت آگیا ہے یہ افوہ ہے یا سچ علی صاحب اگر یہ بات سچ ہوتی تو افوہ نہیں پھلتی کہا سوال اس کی روح کا اس کے بھوت کا اس دو قوڑی کے انسان کو ہم نے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی دفن کر دیا تھا یہ یہاں کوئی بھوت بھوت نہیں ہے سمجھے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے معاف کیجئے گا آکا لیکن میں نے محل کا چپپا چپپا چھان مارا لیکن آلادین کا بھوت مجھے نہیں دیکھا آکا میں نے محل کے اوپر جا کے دیکھا نیچے جا کے دیکھا کافی اپنی موٹی موٹی آنکھیں مجھے کیا دکھا میں سمجھوں آکا شاید آپ بھول رہے وہ آلادین کا بھوت آیا تھا آپ ڈر رہے تھے کر رہے تھے یاد آیا ہاں مجھے یاد آیا یمن سے وہ جو مجدور آئے تھے سون منار میں وہ ڈر کے بھاگ گئے کہنے لگے آپ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے رکھوں گے اور بھول لو ماشااللہ آج آپ کو میری باتیں رسگلی سی میٹھی لگ رہی ہیں کہ کھا کھا کے دل نہیں بڑا ہوں سنو جسم کے پکے اور اکل کی کچھے چراکتے جن اور علی صاحب آپ کچھ دیر بعد ہمیں ہمارے کمرے میں ملیے بہت باتیں کرنی ہیں مشکلات ہیں حل نکالا ہے ان سب کا موسیقی 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 کیا پاتھے آپ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے کوئی بات کرنی تھی بات کرنے کا باگیا رکھ سار ہم سبال کرنے آئے ہیں تم اور تمہارے گھر والے ہم سب کی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے کیا کہہ رہی ہو تم سائما سائما ٹھیک کہہ رہی ہے اتنی بھولی مد بانو کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے بیٹے کی روپ پورے سہر میں جم ڈھا رہی ہے میرے بیٹے کی روپ ناٹک کرنا بند کرو رکھ سار تمہارے گدار بیٹے اللہ دین کی روپ کل رات سے سارے شہر کو تنگ کر رہی ہے اور تمہیں پتا تک نہیں اللہ وزیر اے اللہ نے اس کے گونے گھات بیٹے کو سجا دی اور اب اس کے بیٹے کی روپ ہم سب کو موت دے گی ہمیں تو گیا ہمیں تو گیا ہمیں تو گیا بس کیجئے آپ سب میرا بیٹا ایک معصوم اور نیک لڑکا تھا جب تک وہ زندہ تھا تب بھی دنیا کا سب سے اچھا بیٹا تھا تمہارے کہنے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل جائے گا اور تمہارے بیٹے اللہ دین کی روح نے کسی کو نقصان پوچایا تو دیکھ لینا اچھا نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا ہاں ہاں نہیں کہا سلو الادین کی روح آقا آقا الادین کب خونت آ گیا ہے وہاں سون منار میں مزدود در کے مارے بھاگ گئے اور تو اور لال چاند کی رات خریب ہے آقا ہمیں بہت جلد کچھ نہ کچھ کر رہا برنس سب کھڑ پڑ ہو جائے گا اگر تم ہمیں یہ بات نہیں بتاتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دیکھت کیا ہے ہے نا شکریہ آقا شکریہ یہ تو میرا فرض تھا شکریہ آقا تمہیں نا مسیمت بند دھائیا کرو حل بتاؤ ہمیں علی صاحب ہمیں تو نہیں لگتا کہ اب یمن کا کوئی انسان آ کر یہاں سون منار پہ کام کرنا چاہے گا یہی تو میں چاہتا تھا کہ سون منار کا کام اٹکا رہے اور لال چاند کی رات گھریت سے نکل جائے سون منار کا کام کیسے پورا ہوگا وزیرحالہ ایک طریقہ ہے پلے ہی یمن کے لوگ راضی نہ ہوں بھوت کے ڈر سے یہاں کام کرنے کے لیے پر ہمارے پیارے بغداد کے لوگ کس دن کام آئیں گے پروزیرحالہ شہزادی کو یہ بات پتا چلی تو شہزادی کو رہنے تو بے ہوشی کے عالم میں وہ بے ہوش ہیں اور جب تک وہ بے ہوش ہیں مطلب بغداد کی باغ دھوڑ ہمارے ہاتھوں میں ہیں کون روکے گا کون روکے گا ہمیں مہر ساللہ کیا ہو گیا علی صاحب رکھتا ہے آپ ہمارے مانک کے قائل ہو گئے وزیرحالہ آپ نے ابھی تک ایسے راز رکھا ہے اگر بغداد کے لوگ وہاں کام کریں گے تو یہ راز تو کھل جائے گا یہی تو ہماری ترقیب ہے کہ سون منار کا راز کھل جائے گا اور اسی راز کے کھلنے کی وجہ سے الادین کے بھوت کی خبر یہ تفن ہو جائے گا رسول دنیا کا قائدہ ہے بڑی خبر پھیلا دو چھوٹی خبر خود پر خود مر جاتی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آنکھا سبحان اللہ اسے کہتے ہیں ایک دیر سے دو نشاہل ہیں خیال اچھا ہے لیکن میرے دل میں بھی ایک خیال آیا ہے وزیرحالہ جسے لوگوں کے دل میں الادین کی روح کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا کریے کیوں رہا وزیرحالہ آپ ہی سون منار میں ایک رات گزار لیجے مطلب پھر ثابت ہو جائے گا نا کہ وہاں پہ الادین کی روح ہے یا نہیں آپ تب کو آکے بتا دیجئے کہ ہاں وہاں پہ کوئی الادین کی روح ہو نہیں اور اگر ہوتی بھی ہے تو آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے وزیرحالہ آرے کیا بات کر رہے ہیں ہم کچھ بھی کہ رہے ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے ہمیں لگتا ہے سون منار میں جا کے ہم فضول کا اپنا وقت بر بات کریں گے اس لئے یہ سب باتیں بنتی نہیں ہیں ہے نا تو وزیرحالہ یہ کام کسی ایسے بندے کو دیجئے جو بھروسے مند آپ کے جیسا بہادر اور جسے سب جانتے ہیں وزیرحالہ سون منار کا کام اگر آپ کو اشنو کروانا ہے تو کسی سپاہی کو وہاں پر سرپرس بنا کر بھیجئے تاکہ وہاں پر رہ رہے لوگوں کے دلوں میں جو ڈر ہے وہ بھاگ جائیں اور کسی آداب صبح دار گل بدن ہم نے مبارک ہو گل بدن کسمت جاری کی میرے بھائی جان سوپے مہربان ہو گئے ہاں کیوں چھو رہی ہے مل بدن ہم چاہتے ہیں کہ سون منار کی جو بھاگ ڈور ہے وہ تم اپنے ہاتھوں میں لے مل بدن ہم چاہتے ہیں مل بدن ہم چاہتے ہیں مل بدن ہم چاہتے ہیں مل بدن ہم چاہتے ہیں